اور پیمرا کی اس کی بات کر رہے تھے نیپرا کی رانہ صاحب رانہ صاحب وہاں تو ظاہر ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے ایف آئی اے چکے ان کے پاس ہے اس لیے وہ ایف آئی اے کو استعمال کر سکتے ہیں اور ایکسین کو جو انہوں نے پکڑوا دیا تھا اب اس حوالے سے دیکھیں نا لوگ بات یہ کرتے ہیں کہ آپ کا چکے ایک اپنا ادارہ ہے اور یہ بھی الزام ہے کہ شاید وہ ڈیفولٹر بھی ہے اس نے کو پیسے بھی دینے ہیں بلیسکو کے تو اس کے بعد پھر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ممکن ہے اس ایکسین پہ کسی دور میں آپ کو غصہ ہو اس نے کو بات نہ مانی ہو کسی بل کی ہو کسٹے نہ کی ہو یا کچھ جو بھی مطلب ہوگا تو اس لیے آپ کے پاس اختیار اللہ نے دے دیا ہے تو وہ اختیار کو عام آدمی کی بہتری کے لیے استعمال کریں بلکل ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن جب کوئی ذاتی آپ کی رنجش نکال رہے ہوں گے کچھ افتروں کے خلاف تو پھر سوال اٹھے گا اس لیے بہتر یہ ہے جس جس وزیر کو وزیر اعظم کو اللہ نے اختیار دیا ہے اب ان کے پاس یہ وقت ہے کہ اس قوم کی بہتری کے لیے اس کے کچھ ریلیف کے لیے کچھ کر لیں آپ کو لگتا ہے آپ کی بات سنیں گے نہیں اللہ کا فضل ہے کہ وہ نہیں سنتے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے لیکن میرا تو کتھارسز ہو جاتا نہ دوا میں تو ظاہر ہے میں کیا کروں سننی تو چاہیے انہیں سر عوام کی آواز ہیں سننی تو چاہیے وہ کان بند کر لیتے ہیں ایسے موقع پر انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ فضول گفتگو ہو رہی ہے وہ سنتے ہیں صرف جو تعریف کر رہا ہوتا ہے واہ واہ کیا کمال کر دیا آج تو محسن نقبی صاحب کی جو میڈیا ٹاک تھی کیا بات ہے کیا جواب دیئے انہوں نے وہ اس طرح کی باتیں ضرور سنتے ہیں ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ نہیں سنتے اور نہ سنیں میرا نہیں خیال کہ ان کو سننے کی ضرورت بھی ہے کیونکہ کوئی وقت آ جائے گا پھر سننے پڑے گی